وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں اور دنیاوں اور کائناتوں کے لیے سراسر رحمت بنا گا یہ جو آیاءِ کریمہ ہے اس میں حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے رحمتاً لِلْعَالَمِينَ رحمتاً لِلْعَالَمِينَ کیا معنی ہے اس کا سارے تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر اس لفظ کا اطلاق معنوی اطلاق رحمتاً کا چار طریقے سے ہو سکتا ہے لفظ رحمتاً منصوب کے طور پر واقع ہوا ہے زبر آئی ہے نا دو زبریں ہیں منصوبہ یا تو یہ منصوب جو واقع ہوا ہے مفعول لہو کے لیے اس لحاظ سے اگر قبول کیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی اللہ پاک فرما رہے میری اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجا لِعَجَلِ الرَّحْمَةِ آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ کائناتوں میں آدموں میں دنیاوں میں جس کو بھی میری رحمت ملے آپ کے ذریعہ اور وسیلہ سے ملے آپ کو رحمت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّاہُ يُعْتِ اور دوسری روایت میں فرمایا اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّاہُ مُعْتِ اور ایک روایت میں فرمایا اللَّهُ وَالْمُعْتِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ کہ بے شک عطا کرنے والا اللہ ہے عطا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف میں کرتا ہوں اِنَّمَا قَلِمَةِ حَسْرَ ہے تو اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ ان کا مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عطا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف میں کرنے والا ہوں آگے جس کسی کو بھی مزید رحمت کا حصہ ملتا ہے خزانہ علم و معرفت کا حصہ ملتا ہے میری عطا ملتی ہے وہ حضور علیہ السلام کی تقسیم سے ملتی ہے اسی میں سے حصہ پاتا ہے پہلا تو اس کا معنی بنتا ہے لِعَجَلِ الرَّحْمَةِ کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ لوگوں تک پہنچانے اور پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجائے ایک معنی اس کا ایک معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ رحمتل للعالمین یہ حال پر منصوب واقع ہوا ہے اور اس میں پھر مبالغہ ہے اس کو بعد میں لیتا ہوں اس کا معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ بھی حضف مضاف کے طور پر آیا ہے حضف مضاف کے طور پر یعنی اے وَمَا عَرْسَلْنَاكَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے ذا رحمت لِلْعَالَمِينَ یہ حضف مضاف کے طور پر لیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری کائنات کے لیے صاحبِ رحمت بنا کے بھیجائے تمام جہانوں کے لیے ذا رحمتن صاحبِ رحمت بنا کے بھیجائے تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور پہلے معنی میں تھا کہ آپ کو اللہ نے اپنی رحمت کا واحد وسیلہ اور ذریعہ بنا کے بھیجا دوسرا معنی بنتا ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحبِ رحمت بنا کے بھیجا possessor of mercy اور پہلا معنی تھا the sole means of mercy for all worlds you have been sent as the sole means of mercy so if anybody can get any part of the mercy of almighty Allah he is bound to get through you nobody can attain mercy of almighty Allah except through you اور دوسرا معنی ہے you are the only possessor of the mercy that's why we say you are the merciful for the whole universe تو تمام کائناتوں کے لیے صاحبِ رحمت بنا کے بھیجا اس کا پھر ایک تیسرا معنی بنتا ہے وہ یہ کہ راحمن کے معنی میں رحمتاً اے راحمن آپ کو سارے جہانوں پر رحمت فرمانے والا بنا کے بھیجا آپ سب پہ رحمت فرمانے والے ہیں اس میں تھا possessor of mercy now he becomes merciful and compassionate for the all worlds رحمت فرمانے والا بنا کے بھیجا اور چوتھا معنی اس کا ہے کہ اگر منصوب حال پر واقع ہو اور اس میں مبالغہ پھر واقع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کی ذات کو آپ کے وجود کو آپ کی شخصیت کو آپ کی ذات کو ہی رحمت بنا کے بھیجا یعنی اگر کوئی جاننا چاہے کہ رحمت کیا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے کہاں ہے اللہ کی رحمت ہے نا رحمتی وَسِعَتْ كُلَّش ہے میری رحمت ہر شئے پہ وسیع ہے اللہ الرحمن الرحیم ہے دنیا میں بھی رحمت فرمانے والا آخرت پہ بھی رحمت فرمانے والا اگر کوئی جاننا چاہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں اس کی ایمبوڈیمنٹ کیا ہے ایمبوڈیمنٹ اللہ از مرسی تو فرمایا وہ جو اللہ کی رحمت ہے محبوب آپ کا وجود ہی کل رحمت ہے یعنی اللہ کی رحمت آپ کے وجود کے سوا ہے ہی نہیں ہے تو آپ اللہ رب العزت کی ساری رحمت کی ایمبوڈیمنٹ آپ اللہ از مرسی آپ اللہ کی رحمت کی متشکل ہیں اللہ کی رحمت کی شکل ہیں اللہ کی رحمت کی صورت ہے تو آپ کے وجود کو جب وجود کہا تو یہاں آپ کا جسم بھی رحمت ہے آپ کی روح بھی رحمت ہے آپ کا قلب اتھر بھی رحمت ہے آپ کی اکل و دماغ بھی رحمت ہے آپ کا نفس اتھر بھی رحمت ہے آپ کا جسم مبارک آساب اور گوشت اور استخواہریہ مبارک وہ بھی رحمت ہے جسمِ اثر کا خون بھی رحمت ہے آپ کے موہ مبارک بھی رحمت ہے آپ کے کپڑے اور جوڑے بھی رحمت ہے آپ کی حرکات اور سکنات بھی رحمت ہے آپ کا کلام بھی رحمت ہے آپ کا سکوت بھی رحمت ہے آپ کا کسی سے خفا ہونا بھی رحمت ہے کسی سے راضی ہونا بھی رحمت ہے آپ کا حیات ظاہری زندگی میں رہنا بھی رحمت ہے وصال فرما جانا بھی رحمت ہے آپ کا مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا بھی رحمت ہے گمبت خضراء کے نیچے آرام فرمانا بھی رحمت ہے آپ کا آنا بھی رحمت ہے اور آپ کا جانا بھی رحمت ہے اور آپ کا جا کر بھی یہی رہنا بھی رحمت ہے اور کائنات میں ہونا بھی رحمت ہے اور قیامت کے دن بھی رحمت ہے قبر میں ایمان والوں کو دکھائی دینا بھی رحمت رحمتاً للعالمین ہم نے آپ کو آپ کے وجود کو ہی رحمت بنا دیا یعنی آپ نفس رحمت حضور ہیں نفس رحمت حضور ہیں